ہمارے ہاں جن لوگوں نے ساٹھ ستر کی دہائی میں اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا یہ جملہ ہر ایک نے سنا ہوگا کتابیں اس پر لکھی گئیں تقریر پوری کی پوری مذہبی تحریکیں اٹھیں کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جو کچھ دنیا کے اندر ازمز موجود تھے وہ کمیونزم ہو وہ سوشلزم ہو یا سرمایدران نظام ہو اس کے مقابلے میں کہا گیا کہ اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے لہٰذا اس کو آپ نے اپنانا ہے یہ جملہ آپ کی بھی پوری کی پوری شعور کی عمر جملہ سنتے ہوئے گزری ہے بلکہ ایک زمانے تک خود یہی نقطہ نظر آپ بھی رکھتے تھے تحلیل کر کے بتائیں کہ یہ مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا خود دین کا جواب نے مطالعہ کیا تو کیا وہ اس کلیم کو کالیفائی کرتا ہے کہیں اس نے کہا ہو کسی آیت میں جی میں مکمل ذابطہ حیات ہوں اور یہ جب ہم کہتے ہیں ذابطہ حیات ہے تو اس کی جو حدود ہیں وہ کہاں تک جاتی ہیں اسلام کا اصلاً موضوع کیا ہے اسلام کا اصلاً موضوع لوگوں کو ان کی موت کے بعد جو صورتحال پیش آنے والی ہے اس سے خبردار کرنا ہے پیغمبر اسی مقصد سے آئے ہیں پیغمبروں کے مشن کا تعرف قرآن مجید کراتا ہے تو کہتا ہے مبشرین و منظرین یہ نہیں کہتا کہ وہ تم کو کوئی ذابطہ حیات دینے کے لیے آئے ہیں یا تمہارے سیاسی معاشرتی اور معاشی مسائل حل کرنے کے لیے آئے ہیں وہ انذار کرنے کے لیے آئے ہیں خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں بشارت دینے کے لیے آئے ہیں پھر اس کی وضاحت کرتا ہے کہ اس سے خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں کہ تمہیں تمہارے پروردگار نے ابتلا کے لیے امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے تم اگر یہاں ناکام ہو گئے تو ابدی نقمت میں مبتلا کر دیا جاؤ گے یہ کیونکہ بہت بڑا معاملہ ہے بڑا حادثہ ہے جو انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اس سے وہ خبردار کرتے ہیں ظاہر ہے اس کا تعلق بھی موت کے بعد سے ہے اسی طرح مبشرین ہیں بشارت دیتے ہیں یعنی اگر تم اپنے پروردگار کے حدود کے پیرو رہو گے اگر تم صحیح رویہ اختیار کرو گے اگر تم اچھا عمل کرو گے جو بھی شرائط و حدود ہیں تو اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی فردوس میں داخل کرے گا اپنی جنت میں داخل کرے گا پھر اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو بشارت اور انذار انبیاء علیہ السلام کا اصلی کام قرآن مجید نے یہ قرار دیا ہے وہ دنیا کے مسائل حل کرنے کے لئے آئے ہی نہیں ہیں چنانچہ دین کی دعوت اصلا ہماری موت کے مسئلے پر متنبع کرنے کی دعوت ہے یعنی اگر اس کا خلاصہ بیان کیا جائے تو وہی ہے کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ یہ تمہاری دنیا اپنے اندر بڑی کشش رکھتی ہے تم اس میں جو کچھ کر رہے ہو اس میں اس بات کو کبھی فراموش نہ کرو کہ ایک دن تمہیں یہاں سے رخصت ہونا ہے اور یہ رخصتی سپرد خاک ہو جانے کے بعد سپرد خاک ہو جانا نہیں ہے بلکہ اس کے فوراً بعد ایک دوسری زندگی کی پدا ہو جائے گی اور اس زندگی میں تم اپنے پروردگار سے ملاقات کرو گے اور یہ ملاقات محض ملاقات نہیں ہے اس میں تمہیں جواب دے ہونا ہے یہ پیغمبروں کی دعوت ہے اس کی وہ منادی کرتے ہیں آخرت کی منادی قیامت کی منادی یہی اصل میں دین کی دعوت کا عنوان ہے اگر اس کو آپ موضوع کے لحاظ سے دیکھیں تو اس وجہ سے اس میں اگر دنیا میں کوئی بات کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جیسے عبادات ہیں جس طرح تطہیر بدن کی بعض چیزیں ہیں تطہیر خورنوش کی بعض چیزیں ہیں تطہیر اخلاق کی چیزیں ہیں یہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر بتائی جاتی ہیں جو اللہ تعالی نے وہاں کامیابی کے لیے مقرر کر دیا ہے وہ کیا ہے تذکیر یعنی تمہیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے دنیا کی اس زندگی میں جو جد و جود بھی کرو مال کماتے ہو اقتدار پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہو دنیا کے مسائل حل کرتے ہو معاملات کرتے ہو سائنسی تحقیقات کرتے ہو ستاروں پر کمندر ڈالتے ہو کرو یہ سب کام اس کے لیے تمہیں بہت کچھ عقل دے دی گئی ہے لیکن ہمیشہ یاد رکھو کہ جو کچھ بھی کرو گے اس میں اپنی پاکیزگی یا اپنے تذکیر کو کبھی فراموش نہ ہونے دینا اس لیے کہ اس دنیا میں داخل ہونے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ تم نے اپنے آپ کو کتنا پاکیزہ رکھا چنانچہ اس کی پھر تفصیل کر دی گئی ہے کن کن معاملات میں پاکیزہ رکھنا ہے اور وہ تفصیل کر کے پیغمبروں نے اس کو ہدایت سے تعبیر کیا ہے یعنی جو صحیح لفظ ہے دین کے مختویات کے لیے وہ کہہ الہدا یعنی وہ ہدایت ہے اللہ کی جو انسان کی رہنمائی کرتی ہے کہ تم وہاں کیسے کامیاب ہو سکتے ہو تو اصلاً وہاں کامیابی اصلاً تذکیہ اصلاً پاکیزگی مطلوب ہے جو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب وہ پاکیزگی اختیار کہاں کرنی ہے دنیا میں کرنی ہے تو اس لیے دنیا پر بھی اس کے اثرات ہوں گے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ اصل میں آپ کا روح کدھر ہے کہ مجھے وہاں کامیاب ہونا ہے اور جب وہاں کامیاب ہونے کے لیے میں اللہ کی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہوں تو دنیا میں بھی خیر پیدا ہوتا ہے یہ اس کا گویا لازمی نتیجہ ہے نہ کہ اس کو حدف بنا کے انبیاء علیہ السلام نے کوئی اللہ عمل دیا ہے کوئی ذابطہ حیات بنا دیا ہے کوئی نظم زندگی پیدا کر دیا ہے یا کوئی نظام جیسے کہ کہا جاتا ہے وہ دے کر چلے گئے ہیں انہوں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا دین کی دعوت کا مقصد کیا ہے تذکیہ یعنی انسان کے علم و عمل کی پاکیزگی اور اس کے بالکل متین دائرے ہیں یعنی بتا دیا گیا ہے کہ وہ کس کس جگہ پر حاصل کرنی ہے ان دائروں میں وہ پاکیزگی ہمیں حاصل کرنی ہے پیغمبر اپنی دعوت اپنے پیغام اپنی ہدایت اپنی تعلیمات اپنے قانون اپنی شریعت کو اسی تک محدود رکھتے ہیں اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتے ہیں